دوستو جدی آپ سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو سے بینہ کسی کوچنگ کلاسز اور کم سمیے میں تیاری کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ شریع ایڈوکیشن چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سبسکرائب بٹن کو دبا کر اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز سیرلوائز مل سکیں نمشکار دوستو بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آپ سبھی کا شریع ایڈوکیشن کی طرف سے اور میرا نام ہے روی تو دوستو آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر دو ہوگا جو ہم سب سے مہتپون پریشن کی جو سیریز ہم نے چلائی ہوئی ہے پراجین بھارت کے اتحاس کے جو آپ کے آنے والے اگزام جیسے یو پی پولیس، ایس ای سی، آر پی ایف، ریلوے باقی جو بھی آپ کے ونڈے ایگزامز ہیں ان کے لیے بہت ہی لاپکاری ہوگا ان میں آپ کو جن پونڈ کوشن ملیں گے جو آپ کے ایگزام میں پوچھے گئے اور آپ کے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی بتائی جارہی ہیں آپ پہ تو یہ پوری سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو پراجین بھارت کے اتحاس پورا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو ایکسٹر کچھ پڑھنے جوتنے پڑے گی اگر آپ کو اس کے پیڈی ایف چاہیے تو ٹیلی گرام پہ ہمیں جوائن کر لیجئے ٹیلی گرام کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سرچ کر لیجئے ٹیلی گرام اپلیکیشن پر تب بھی ہمارا چینل آ جائے گا وہاں پر یہ پیڈی ایف مل جائیں گے اور بھی جو ہم پڑھاتے ہیں آپ کو اس کے پیڈی ایف مل جائیں گے جو ڈیلی کرنٹا فیڈ ڈالا جاتا ہے اس کے پیڈی ایف آپ کو یہاں ہی پھل جائیں گے تو دیکھیں آج کا جو ہمارا پہلا کوشن ہے وہ ہے وکرم شیلہ وشو ویدیالے کی ستھاپنا کس نے کی تو یاد رکھئے وکرم شیلہ وشو ویدیالے کی ستھاپنا دھرم پال کے دوارہ کی گئی تھی اب دھرم پال کون تھے یہ پال ونش کے ایک راجہ تھے تو پال ونش کے بارے میں آپ کو کیا کیا معلوم ہونا چاہیے جیسے پال ونش کے سنسطھاپک اگر بات کی جائے تو گوپال ان کا نام تھا گوپال یہ پال ونش کے سنسطھاپک تھے لگ بھگ ساڑھے سات سو اسیوی کا یہ ٹائم پیرڈ ہے ساڑھے سات سو ایڈی کا تو اتحاس میں یہ جو پال ونش شروع ہوا تھا لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں سات سو پچاس اسیوی سے شروع ہوا تھا ٹائم پیرڈ آپ کو اس کے یاد نہیں کرنے ہوتے ہیں ٹائم پیرڈ جو بھی یاد کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دی جاتے ہیں بس یہ آپ کو دماغ میں انمال لگانے کے لیے کس کالکھنڈ کی بات ہو رہی ہے اور پال ونش کے جو راجہ تھے جو گوپال ان کی رازدانی اگر پوچھا جائے تو مونگیر رازدانی تھی مونگیر اور گوپال یہ بہت دھرم کے انویائی تھے لگ بھگ آپ دیکھیں گے پال ونش میں جو راجہ تھے عدکتر راجہ بہت دھرم سے سمبندی تھے بہت دھرم کی انویائی تھے وہ تو پال ونش میں ہی ایک راجہ آتے ہیں جن کا نام ہے دھرم پال جو کی سب سے پرمک یا سب سے مہان جو راجہ تھے وہ دھرم پال ہی تھے ٹھیک ہے تو دھرم پال کے دوارہ ہی وکرم شیلہ وشو ودیالے کی ستھاپنا کی گئی ہے یہ کہاں پہ ہے بیہار میں یہ بھی بیہار میں ہے آپ کو معلوم ہے نالندہ جو وشو ودیالے وہ بھی بیہار میں یہ بھی بیہار میں ہے مگر یہ بیہار کے بھاگل پور میں ہے بھاگل پور میں بکتیار کھل جی نے اس کو نشت کروا دیا تھا وکرم شیلہ وشو ودیالے کو وشو ودیالے کی بات آتی تو جو گوپال تھے یہ سنساپک تھے ان کے بارے میں بھی پوچھ جائے تھا کبھی انہوں نے بھی ایک وشو ودیالے کی ستھاپنا کی ہے جس کا نام ہے اوڈنٹ پوری وشو ودیالے کی ستھاپنا گوپال کے دورہ کی گئی ہے آہیں گے تو پال ونش میں دیکھیں گے بہت سارے راجہ جو پرمکھ تھے مہاں جو ہے وہ دھرم پال تھے اور ان کے علاوہ بھی تھے جیسے دیو پال تھے نارائن پال تھے مہی پال تھے نئے پال تھے یہ سب پال ونش کے اندر راجہ تھے اتنی باتیں آپ کو اس کوشن کے بارے میں معلوم ہوئی چاہیے اس کا دیکھیں گوٹم بودھ کی ماتا جن کا نام مہا یا کہیں مہا دیوی یہ مہین جو ہے مہا دیوی لکھا رہتا ہے مہا دیوی کس ونش سے سمبندت تھی اس کا انصر ہے کولی ونش سے یہ سمبندت تھی یہ کولی ونش کی رانی تھی مہا دیوی ان کی شادی شاک کے ونش کے مکھیا شدہ دھو دھن سے ہوئی تھی یہ نام نیتیتوں میں شدہ دھو دھن سے ہوئی تھی اور یہ پیتا تھے گوٹم بودھ کے ماتا کا نام مہا دیوی گوٹم بودھ کے مارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت دھرم کے سنسطھا پت تھے بہت امپورنٹ بات ہے اور لائٹ آف ایشیا انہیں کہا جاتا ہے لائٹ آف ایشیا ان کا جنم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کپل وستو کے لومبینی میں ان کا جنم ہوا تھا اور جو سب سے امپورنٹ باتیں ان کے بارے میں ہیں جیسے انہوں نے جب گرہ تیاغ دیا تھا اپنا گھر تیاغہ تھا تو اس گھٹنا کو کیا کہا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے تو جب انہوں نے گھر تیاغہ تھا تو گرہ تیاغ کی گھٹنا کو مہا بھینیش کرمن کہا گیا ہے مہا بھینیش کرمن کہا گیا ہے گھر تیاغنے کی گھٹنا کو اور انہوں نے سارنات میں اپنا پہلا اپدیش دیا تھا تو بودھ گرنتوں میں اسے دھرم چکر پرورتن کہا گیا ہے مہا بھینیش کرمن تو ہوگے جب انہوں نے سارانات کے اندر اپنا پہلا اپدیش دیا تھا تو اسے دھرم چکر پرواتن کہا گیا ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو یعیک ہے جب ان کی مرتی ہوئی تھی کوشنگر میں ان کی مرتی ہوئی تھی تو بہت دھرم میں اسے مہاپری نیرمان کہا گیا ہے مہاپری نیرمان اس گھٹنا کو مہاپری نیرمان کہا گیا ہے اور دیکھیں ان کے بارے میں ایک اور چیز آپ یع favors一下 کہ انہوں نے جو اپنا اپدیش دیا تھا پہلا وہ پالی بھاشا میں تھا پوچھا جاتا ہے پالی بھاشا میں تھا اور یہ بھی پوچھا جاتا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اپدیش کہاں پر دیئے ہیں تو کوشل دیش کی راجدانی شراؤستی میں سب سے زیادہ انہوں نے اپدیش دیئے ہیں شراؤستی میں تو اتنی باتیں آپ کو معلوم ہوں کی جب انہوں نے گھر تیاغا تھا مہاپ بھنش کرمن اس گھٹنا کو کہا جاتا ہے تو گھر تیاغنے کی جو گھٹنا اس کو ایک جو ہے گھر تیاغنے کو سیمبل سے پرتیت کیا گیا ہے تو گھوڑا اس کا پرتیت ہے گھر تیاغنے کے پرتیت اس کا کیا ہے تو یہ گھوڑا ہے مطلب بودھ کے جو جیون ہے ان کا ان سے سمبندیت بودھ دھرم میں کچھ پرتیت ہے جیسے جب ان کا جنم ہوا تھا تو ان کے جنم کی جو گھٹنا ہے اس کا پرتیت کیا ہے کمل اور سانڈ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب انہوں نے گھر تیاغا تھا تو یہ گھٹنا ہے اس کا پرتیت کیا ہے گھوڑا ٹھیک ہے اور جب ان کی مرتی ہوئی تھی مہاپری نیروان جو گھٹنا تھی اس کا پرتیت کیا ہے اسٹوپ اس کا پرتیت اسٹوپ ہے جب انہوں نے اپنا پہلا اپدیش دیا تھا جو گھٹنا تھی دھرم چکر پرورتہ اس گھٹنا کو ویل سے دکھایا گیا ہے ویل سے دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے چکر سے دکھایا گیا ایک طریقے تو اتنی باتیں آپ کو گوتم بودھ جی کے بارے میں معلوم ہونے چاہیئے مہاتمہ گوتم بودھ کے بارے میں اس کا دیکھیں نالندہ وش ویدیالے کا وکاس کس نے کروایا دیکھئے جب آپ گپت ونش پڑھیں گے تو گپت ونش میں آپ دیکھیں گے شری گپت نے اس کی ستھاپنا کی تھی شری گپت نے تو اسی کے اندر آپ آگے چلتے جائیں گے آگے چلتے جائیں گے تو ایک راجہ آئیں گے جن کا نام تھا کمار گپت تو کمار گپت نے ہی نالندہ وش ویدیالے کی ستھاپنا کروای تھی کمار گپت کے ہی ٹائم پر نالندہ وش ویدیالے کا وکاس ہوا اس کنسر یہ ہے تو گپت سامراجی سمبندی تھے تو گپت سامراجی کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے کہ شری گپت اس کے ستھاپک تھے اور شری گپت کے اترا دکاری آئیں گے گھٹو اتکچ اور اس کے بعد چند گپت پراثم جو کی گپت سامراجی کے پہلے مہان جو ہے شاشک کے روپ میں اُبھرے تو وہ چندر گپت پراثم تھے اس کے بعد آپ دیکھیں گے انہوں نے راج کماری کمار دیوی سے بیوا کیا اور پھر مہاراجہ دیدراج کی انہوں نے اپاری گرین کی تھی اس کا چند گپت کے اترا دکاری جو تھے وہ سموندر گپت تھے سموندر گپت بہت ہی مہان تھے اس لئے انہیں بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے یہ سب ہم نے پیشلی لیکٹر میں آپ کو بتائی دیا تھا اور حریشین حریشین سموندر گپت کا درباری کوئی تھا یہ بھی آپ کو بتائی گیا تھا حریشین کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے کہ الہاباد پرشستی کے لیک کی جو رچنا ہے وہ حریشین کے دورہ کی گئی تھی تو سموندر گپت کے پوتر آتے ہیں چند گپت دیتی چند گپت دیتی کے سمیے میں کیا آپ کو یار رکھنا تھا بتایا گیا تھا آپ کو فلی فاہیان بھارت آیا تھا چینی بودھ یاتری جو تھا فاہیان وہ بھارت آیا تھا اس کے بعد چند گپت دیتی کے پوتر جن کا نام ہے کمار گپت پرتھام انہی کے ٹائم پر وکاس ہوا تھا نالندہ وشوی دیلے کا کمار گپت کو آپ بہت سارے ناموں سے جانیں گے ان میں سے ایک گوویند گپت بھی یہ نام ہے تو جاتر جو ہے کمار گپت ہی پوچھایا گیا تو نالندہ وشوی دیلے کی ستھاپنا کا جشریہ ہے وہ کمار گپت کو جاتا ہے اتنی بات آپ یار رکھئے گا تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا وکرم شیلا وشوی دیلے پہلے آ چکا ہے آپ پوچھا گیا کہ اکا وکاس کس نے کرایا تو سمپل سی بات ہے دھرم پال اس کا انسر ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کہ نالندہ وشوی دیلے کا وکاس کس کے کال میں ہوتا ایسے پوچھ جائے تو تو اور سمپل پوچھن ہے یہ تو انسر کیا ہے کمار گپت تو اس طریقے کمار پھر آگے بھی کوشن پوچھے گئے آپ سے اس کا لئے کہ بہت دھرم کا جو کون سا انگ مورتی پوجہ میں وشواش نہیں کرتا ہے تو اس کا انسر ہے ہین یان دیکھئے بہت سنگتی ہوئی تھی چار بہت سنگتی ہوئی تھی بہت دھرم کے اندر مہا سبھا چار مہا سبھا ہوئی تھی تو جو چوتھی مہا سبھا تھی جسے آپ چطور تھے بہت سنگتی کہتے ہیں اس کے بعد بہت دھرم دو بھاگوں میں بٹ گیا تھا ایک ہین یان تھا دوسرا مہا یان یاد رکھے گا اس کا دیکھے پوچھا ہوا ہے بہت دھرم کے مہا یان پنت کا وکاس کس کے کال میں ہوا تھا تو اس کا انسر ہے کنیشک کیونکہ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو چار بہت سبھا ہی نہیں ہوئی تھی جو چار بہت سنگتی ہوئی تھی ان کے بارے میں بتایتا ہوں اگر پہلی بہت سنگتی کی بات کی جائے تو یہ ٹائم پیریڈ لگ بھگ تھا چار سو تیرہ سی عیسی پورو کی بات آئی ہے تو پہلی جو بہت سنگتی ہوئی تھی ستھان کی بات کی جائے تو راج گرہ میں ہوئی تھی راج گرہ میں ہوئی تھی اور اس بہت سنگتی کے جو ادھیکس تھے وہ مہا کشیب تھے یہ کہ کون تھے مہا کشیب تھے اور یہ پوچھا جائے کس کے شاشنکال میں ہوئی تھی تو اجات شترو کے اجات شترو کی سوان سے سمبند دیتے ہیں حریق وان سے سمبند دیتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور دوسری جو بہت سنگتی تھی وہ ٹائم پیرڈ لگ وقت تھا تین سو تیرہ سی بی سی سو سال بعد تو یہ جگہ کیا ہے ویشالی جگہ ہے اس کے ادھیکس اگر پوچھا جائے سوا کامی ہے کس کا ٹائم پیرڈ تھا کالا شوک کالا شوک کا ٹائم پیرڈ تھا اور کالا شوک کس وان سے سمبند دیتے تو یہ شیشو ناغ وان سے سمبند دیتے شیشو ناغ وان کے سنساپک آپ کو معلوم ہے شیشو ناغ ہیں اور ان کے پتر کا نام کالا شوک تھا اور تیسری جو بہت سنگتی تھی اس کا ٹائم پیرڈ 255 عیسیٰ پورو تھا اور یہ ہوئی تھی پارٹلی پوتر میں پارٹلی پوتر اس کے ادھیکش کون تھے موگلی پوتر تیس تھے موگلی پوتر تیس نے اس کی ادھیکشتہ کی تھی اور اس سمیں اشوک جنہیں کسی بھی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے مہان اشوک کا ٹائم پیرڈ چلا جاتا جو کی مور سامراج سے سمبند دیت ہے اس کے بعد پہلی ستاب دیم ہوئا تھا ایک عیسیٰ سے لے کر 50 عیسیٰ کے بیچ میں لگ بگ یہ ہوا تھا اس کا ٹائم پیرڈ نہیں بتایا جاتا ہے ایکجیکٹ کہیں معلوم نہیں پڑتا تو یہ چوتھی سنگتی ہوئی تھی یہ یار کے پرارنبی پہلی ستاب دیمیں ہوئی تھی اور یہ کشمیر میں ہوئی تھی کشمیر کے کنڈل ڈون میں ہوئی تھی اس کے ادھیکش جو تھے وہ وسو میتر تھے ٹھیک ہے وسو میتر اور یہاں پہ ایک اپادھیکش بھی تھے جن کا نام تھا عشو گھوش عشو گھوش اور یہ کس کے ٹائم پر ہوئی تھی کشان ونش کے ایک بہت ہی مہان راجہ تھے کنشک کے ٹائم پر ٹھیک ہے تو اس کا انصر آپ بتا دیں گے کس کے ٹائم پر مہا یان پنت کا وکاس ہوا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت دھرم جو ہے دو بھاگوں میں بٹا تھا ہین یار مہا یان جہشت چوتھی بودھ سنگتی کے بعد اس میں شاشنکال کنشک کا تھا تو انصر کیا ہے کنشک تو دیکھیں ایسے پوچھا گیا کوشن بودھ دھرم کا مہا یان اور ہین یان میں بیواجن کی سنگتی میں ہوا تو چطور تھے اور آپ کو یاد ہو چطورت کے ادھیکش کون تھے ادھیکش وسو میتر تھے اور اپادھیکش عشو گھوش تھے کہاں ہوا تھا کشمیر میں کنڈل ون میں ہوا تھا اور اس میں شاشنکال کس کا تھا کنشک کا اور اکیس ون سے سمبندی تھے کشان ون سے آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا اس کا دیکھیں پرثم بہت سنگتی کے ادھیکش کون تھے اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے مہا کشیب تھے ٹھیک ہے مہا کشیب جو تھے ان کو مہا کشیب بھی کہایاتا ہے مہا کشیب یہ ادھیکش تھے اور کہاں ہوئی تھی راجگری میں ہوئی تھی چار سو تیراسی عیسی پور کی بات ہے اور اس میں شاشنکال کس کا تھا جو کی ہر ایک ون سے سمبندی تھے دوسری بہت سنگتی کے ادھیکش کون تھے یہ آپ بتا سکتے ہیں سب کمی یا سبا کامی انہیں کہا جاتا ہے سبا کامی اور کس کے کال میں چطرت بہت سنگتی ہوئی تھی تو بار بار ایسے پوچھا جاتا ہے بہت سمپل پوشنل ہے کنشک کیا ہے کنشک اس کا دیکھیں گوتم بودھ کے گرہ تیاک کو کون سا چین بتاتا ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا جو گرہ تیاک کی گھٹنا تھی وہ مہا بھینش کرمن گھٹنا تھی اور اسے کس چین کے دور بتا جاتا ہے تو گھوڑے کے چین کے دورا ٹھیک ہے اور چکر کے دورا کیا بتایا جاتا ہے چکر کے دورا جب انہوں نے اپنا پہلا اپدیش دیا تھا سارنات میں جسے آپ دھرم چکر پرورتن گھٹنا کے نام سے جانتے ہیں بہت دھرم میں جو بہت گرنت ہے اس میں میں اس گھٹنا کو اس نام سے کہا گیا ہے دھرم چکر پرورتن اسے چکر چین سے بتایا جاتا ہے اس تو جب ان کی مرتی ہوئی تھی جو گھٹنا تھی وہ تھی مہا پری نیروان یہ آپ جانتے ہیں اور کمل اور سان جو ہے وہ بودھ کا جب جنم ہوئے تھا اس کا پرتیک ہے اب گوتم بودھ کے نیروان کو کون سا چین بتاتا ہے نیروان دیکھیں نیروان ہے تو نیروان کو بہت دھی وکش بتاتا ہے مہا پری نیروان نہیں نیروان ٹھیک ہے یاد رکھیں گوتم بودھ کے جیون کو کون سا چین بتاتا ہے ان کا جو جنم ہوئا تھا وہ پوچھے آ رہا تو آپ کیا بتائیں کمل ٹھیک ہے کمل اور سان تھا اسے دیکھیں گوتم بودھ کے سارتھی کا نام کیا تھا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہو جی گوتم بودھ کا ایک شاہی گھوڑا تھا جس کا نام تھا کنتھک تو کنتھک ان کا شاہی petit گھوڑا تھا اور انکہ جو سارتھی تھا وہ چنن اتھوا اس کا نام کیا تھا چن است گوتم بودھ کا جو سارتھی تھا ایک نام چنن تھا اور جس کا شاہی گھوڑا تھا ان کا نام کنتھک تھا کنتھک کا گوتم بودھ کے جیون سے کیا سمبند تھا یہ پوچھے جیا تو آپ کیا بتائیں گھوڑا yn کا گھوڑا تھا اس کا دیکھیں کہ سب سے بڑا مہا کعوے کون سا ہے تو یاد رکھیں مہا بھارت مہا بھارت وشو کا سب سے بڑا مہا کعوے ہے اس کی رچنا وید ویاس نے کی ہے مہا رشی وید ویاس نے اس کی رچنا کی ہے یاد رکھے گا مہا رشی وید ویاس نے اس کی رچنا کی ہے اور اسی option کے بارے میں بتا جائے رامائن رامائن بھی ایک مہا کعوے ہے اس کی رچنا مہا رشی بالمی کی جی نے کی ہے اور رامائن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں کل سات ادھیائے ہیں جسے آپ کانڈ کے نام سے جانتے ہیں سکل سات کانڈ ہے اس میں ان ساتوں ادھیاو کو کانڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے تو رامائن میں ہی ہمارے بھگوان شری رام کی گاتھا کہی گئی ہے وید چار آپ کو نام یاد ہونا چاہیے ریگ وید یجور وید سام وید ارث وید رام چریت مانس رام چریت مانس کے رچیتہ گو سوامی تلسی داس ہیں یہ بھی ایک مہا ۔ اس کے دیکھے اسٹانگ سنگرہ کی رچنا کس نے کی تھی یاد کی اشٹانگ سنگرہ کی جو رچنا ہے ۔ یہ واگ بھٹ نے کی تھی یاد کنی delegате میرے ماہ کنخری کہا بان بھٹ اور واگ بھٹ میں واغ بھٹ سنگرہ اور اشٹانگ�드 اگلے کی رچنا کی تھی یہ ای Mäd کے پرسی ڈ گرنت ہیں اشتانگ سنگرہ با اشٹانگ chair ڈ گرنت Пока اگلے ۔ اس کی رچیتہ کون ہے واگ بھٹ اور بان بھٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اسٹانگ ہیدے کی رچنہ کی تھی یہ آئیوروید کے پرسید گرنت ہیں اسٹانگ سنگرہ و اسٹانگ ہیدے اس کی رچائٹہ کون ہے واگ بھٹ اور بان بھٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بان بھٹ ہرش وردھن کے دربار کے کبھی تھے انہوں نے کس کی رچنہ کی ہوئی ہے اگر یاد ہو آپ کو ہرش چریترم کی ہرش چریترم اور کادمبری ہرش چریترم میں تو جو راجہ ہرش وردھن تھے ان کے جیون کا اس میں پورا چریترم کیا گیا ہے اور کادمبری اس کے بارے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ دنیا کا پہلا اوپا نیاست ہے اور پانی نی دیکھئے پانی نی نے اشتہ دھیائی کی رچنا کی ہے اشتہ دھیائی کی رچائیتہ کون ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ پانی نی ہے اشتہ دھیائی کی رچنا کی ہے پانی نی نے نام صحیح پتہ لگ رہا دوستو یہ آٹھ ادھیائوں والی براچین گرند تھا یہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں اور کوشن دیکھی گا اور ان کے جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ کو بتاتے جائیں گے اس سے آپ کا براچین بھات کا اتحاد اچھے سکوبر ہو جائے گا اگر ویڈیو سے آپ کو لاب ملتا ہے اگر اچھے لگتے ہیں تو پیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے دوستو کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کا لاغ اٹھا سکیں اور سکرین پر جو چار ویڈیو ہیں وہ دیکھ لیجئے گا آپ کے اگزام کے لیٹڑ ہی ہیں اور آپ پی ڈی ایف جرور لے لیجئے گا ٹیلی گرام کو جوائن کر کے ہم آپ سے ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار